چھوٹے نہ کبھی تیرا دام بہنشاہ و بادسہ ہیں انہوں نے فرمایا کہ میرا جو پیر ہے میرا جو قدم ہے وہ ہر ایک ولی کے کاندے پر ہیں یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور غصی عظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عبادتوں کا تو کیا کہنا انہوں نے چالیس سال تک فورٹی ایئرز چالیس سال تک ایک وضو میں بس ناظرین غور کرئے ایک وضو میں چالیس سال تک نمازیں پڑھی جرہ سمجھئے چالیس سال تک ایک وضو میں مطلب چالیس سال تک وہ وضو ٹوٹا نہیں غصی عظم کی جب ولادت ہوئی تھی مطلب غصی عظم جب پیدا ہوئے تھے اس دنیا میں مطلب جب آئے تھے تو وہ رمضان شریف کا مہینہ تھا اور غصی عظم نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا مطلب کی جیسے کہ افطار کا وقت نہیں ہوتا تو غصی عظم دودھ ہی نہیں پیتے اور جب سمجھے ایسا کر کے غصی عظم روزہ رکھتے تھے اور بچپن سے ہی روزہ رکھتے تھے غصی عظم اور غصی عظم کے بارے میں کیا کہنے کہ ایک بہت بڑا قصہ ہے ایک بہت بڑا مطلب بہت بڑا ڈیٹیل میں ایک سٹوری ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی بعد میں بات کروں گا بس کھلی اتنا بتاتا چلو کہ جب غصی عظم پیدا ہوئے تو ان کی جو گردن مبارک ہے جہاں گردن مبارک ہیں پیچھے گردن مبارک میں پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشانت ہے یہ میں انشاءاللہ کبھی بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں تھے اور کس وجہ سے آئیں اور بہت طویل قصہ ہے غصی عظم کا کوسس کروں گا اس چھوٹے سے سوٹ سے ویڈیو میں آپ کو بتانے کا غصی عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آج عبادتوں کے بارے میں بات کرنا ہے کہ ان کی عبادتیں کیا تھی وہ کیا عبادت کرتے تھے اور ان کے بارے میں تھوڑی جانکاری اور معلومات آپ کے سامنے میں پیش کر سکوں تو غصی عظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں غصی عظم پندرہ سال تک پندرہ سال تک جارہ سمجھے پندرہ سال تک ایک پیر میں کھڑا ہوکے قرآن مجید ختم کیا وہ ماں کے پیٹ سے ماں کے پیٹ سے اٹھارہ پاروں کے حافظ قرآن تھے یعنی کہ پیدا ہوتے ہی انہیں اٹھارہ پارہ یاد تھا قرآن شریف کا جرہ سمجھئے کتنے بڑے عالم ہو گئے غصی عظم اور ہم کیا مطلب غصی عظم کے بارے میں اپنے ذہن بھی نہیں جائے گا جتنا بڑا ان کا مقام ہے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور پلی لیسٹ میں جا کے آپ اور بھی دیگر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں بہت سارے مسئلہ مسائلہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر آپ کو کچھ ویڈیوز اچھا لگے تو انہیں بس اپنے تک ہی محدود نہ رکھیں باقی دوسروں کو بھی شیئر کریں کیونکہ اگر آپ شیئر کریں گے اگر وہ عمل نہ بھی کریں بس وہ سن لیں یا پھر وہ آگے شیئر بھی کریں تو جتنے لوگ سنیں گے نا سب کا ثواب آپ کو ملے گا مجھ کو ملے گا تو خدارہ فری میں جب دین کا کام ہو رہا اتنا آرام سے اتنے اچھے طریقے سے تو پھر کیوں ٹائم کو پاس کرنا اور پھر کیوں نہیں علم دین کو مطلب اپنے اتا کی محدود رکھنا فیلانا نہیں تو بس یہی کہوں گا نازلین کی دعاوں میں یاد رکھنا اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان پر عمل کریے اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اسلام علیہ وسلم رضا آلہ حضرت آلہ حضرت